نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ کنزل وظائف کے سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین محترم میں آج آپ کی خدمت میں ایسا بہترین مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اگر کوئی دوست باہر جانے کا خواہش مند ہے کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مثلا اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کسی دوسرے ملک میں کسی ویسٹرن ملک میں یا کسی مثلا سعودی عرب میں یا دبائی میں جانے کے خواہش مند ہیں تو کافی زیادہ رکاوٹیں درپیش ہیں تو آپ اس ویڈیو میں بتائے گے عمل کو کریں انشاءاللہ تمام کی تمام رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی اور جو آپ کا باہر جانے کا ارادہ ہے کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کا مراد پوری ہوگی اور آپ کسی دوسرے ملک کا سفر بہ آسانی کر پائیں گے انشاءاللہ تمام کی تمام بندشیں اور اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے یا ویزے کا حصول کرنے میں بہت مشکل آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو میں بتائے گے عمل کو کریں انشاءاللہ ویزے کی پریشانی اور اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں اب ویزے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالی غیبی امداد سے آپ کی مدد فرمائے گا آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اللہ تعالی انشاءاللہ اور آپ باہر کا سفر بہ آسانی کر پائیں گے تو دوستو عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو معزز سامین و ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نوچندے اتوار والے دن نوچندے اتوار یا جمعیرات جمعیرات کو کرنا بہتر ہے لیکن اتوار والا دن بھی اچھا ہے آپ نوچندے اتوار یا جمعیرات والے دن ساعت مشتری میں اس عمل کو کریں گے آپ پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آپ کسی اچھی جگہ پر بیٹھیں گے جہاں پہ آپ ڈسٹرب نہ ہو آپ کو آپ کے بچے یا آپ کے بھائی وغیرہ آپ کے پاس نہ بیٹھیں یا آپ سے گفتگو میں آپ کو نہ لگا لیں تعویز کے دوران آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی اور جو عمل کرنا ہے خالص ہو کر اللہ کی یاد رکھ کے اور اپنے مقصد کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ نے عمل کو کرنا ہے دوستو یہ تعویز ہے جو آپ نے ساعت مشتری میں لکھنا ہے جمعیرات والے دن نوچند جمعیرات کو جب نیا چاند کی پہلی جمعیرات ہو وہ نوچندی جمعیرات کہلاتی ہے نیا چاند کی پہلی جمعیرات کو نوچندی جمعیرات کہا جاتا ہے تو اس جمعیرات میں ساعت مشتری میں مشتری کی ساعت میں بیٹھ کر اس تعویز کو لکھیں گے اب دوستو بعض لوگوں کو ساعت کا پتہ نہیں ہے کہ ساعت کیا ہے تو دوستو ساعت گھنٹے کو کہتے ہیں اور یہ ہر گھنٹے کی علیہدہ علیہدہ ساعت ہوتی ہے علیہدہ علیہدہ ناموں سے اس کو منصوب کیا جاتا ہے تو آپ نے جمعرات والے دن ساعت مشتری میں بیٹھ کر اس تعویز کو لکھنا ہے اور دوستو یہ تعویز آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس تعویز کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ آپ نے زافران کی سیاہی لینی ہے اور ارک غلاب کی آپ نے خوشبو دینی ہے آپ نے جناب ساعت مشتری میں بیٹھ جانا ہے اور آپ کے پاس زافران کی سیاہی ہو اور ارک غلاب کی خوشبو اس میں آپ مکس کر لیں اسے جو ہے ارک غلاب سے آپ اس سیاہی کو بنائیں جو زافران کی سیاہی آپ بنائیں گے اس کو ارک غلاب سے بنا لیں تو بہتر ہے اگر آپ کو زافران میسر نہیں تو اس کے قائم مقام آپ ریڈ مارکر سے یا ریڈ بال پوائنٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اچھے ریزلٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زافران سے ہی لکھئے اور اس کو جناب ارکے غلاب میں اس کو حل کر کے سیاہی آپ اس کی بنائیں اور اس کو ساتھ مشتری میں پاک صاف ہو کر بیٹھ کر لکھنا ہے دوستو آپ نے اس تعویز کو جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے لکھ کر جب آپ نے لکھ لینا ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ اس پر آپ نے دوستو سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر دروشریف گیارہ گیارہ مرتبہ اور سورہ اخلاص دوستو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد دوستو سورہ اخلاص آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ آپ چاہے تسبیح سے گن لیں یا آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل تسبیح ہے تو اس سے گنتے رہیں تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس تعویز پر آپ نے دم کر دینی ہے اور پھر دوستو اس تعویز کو آپ نے لپیٹ لینا ہے لپیٹ کر موم جمع کر کے یا چمڑے میں لپیٹ کر آپ اپنے بازو پر باندھ لیں اور دوستو آپ نے سات دن تک نیاز کا احتمام کرنا ہے سات دن تک آپ نے غریبوں میں لنگر تقسیم کرنا ہے جو آپ کی حسب توفیق ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑی بڑی دیگے ہی لنگر کے لیے تقسیم کریں یہ ضروری نہیں آپ اپنی حسب توفیق اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سات دن تک نیاز کا یعنی لنگر کا احتمام کریں بچوں میں شرینی تقسیم کرنے جس طرح بھی شرینی کے ساتھ بھی آپ سات دن تک یہ کر سکتے ہیں یا کھانا پکا کر بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو کرنا دوستو سات دن آپ نے بچوں میں نیاز تقسیم کرنی ہے سات سے گیارہ دن آپ اگر سات دن کر سکتے ہیں تو بہتر گیارہ دن اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ گیارہ دن تک بچوں میں نیاز تقسیم کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے جناب جو تعویز آپ نے اپنے دائیں بازو کے ساتھ باندھ لیا پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کس طرح اس سورہ مبارک کی برکت سے سورہ اخلاص کی برکت سے اور جو تعویز آپ نے اپنے بازو کے ساتھ باندھا ہے ان دونوں کی برکات آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر خوش ہوتے ہیں اور آپ پر دولت کی بارش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ باہر کا سفر ضرور کریں گے بیرون ملک آپ کے جانے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی جس بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو آزمائیے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی خواہش پوری ہوگی تو دوستو اس طرح کی ہم ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس معاملے میں تو آپ اس ویڈیو کا کمنٹ سیشن استعمال کریں اس میں آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ہمیں دیجئے اجازت ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ